نمازکار سوگت ہے آپ سبی کا ہریانہ کے موسم سماچار کی تازہ بلیٹن میں موسم میں بھاگ چنڈی کر کی اور سے تازہ موسم بلیٹن زاری کیا ہے تو کئی زلو میں بارس کو لے کر کے الٹ کیا ہے زاری تو آج ہے نوکٹوبر نوکٹوبر میں کہاں کہاں ہریانہ کے زلو میں بارس ہونے والی ہے تو کیا تاپان رہنے والا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جانیں گے موسم اپ ڈیٹ تو سب سے پہلے موسم جانکاری کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں یہی پر سب سے پہلے ہریانہ موسم سماچار سے جڑی تازہ اپ ڈیٹ ملتی ہے تو بتاتے کہ منگرال کی کھاڑی میں چکرواد بنا ہوا ہے جس سے ہریانہ کے اتری جلو میں اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے آج ہریانہ کے ان جلو میں بارس ہونے کی پوری پوری سنبھاؤنا بن رہی ہے جس میں سے پنچکلا اور چنڈی گھڑ بھی سامل ہے جبکہ امبالا یمننگر کورک چھتر کرنال کیتھل ان چھتروں میں بادلوائی چھائی ہوئی ہے اس ٹائم پر اور موسم بھاگ نے بتایا ہے کہ آج وہیں بارس کی سنبھاؤنا پور پوری بن گئی ہے تو ہلکی سے مدھیم گت سے بارس ہونے والی ہے ان جگہوں پر ان چھتروں میں ہم نے آپ کو پوری یہ جانگری دے دی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹنگ کل کر آ رہی ہے تو ساتھ میں ان سے جو لگتے جلے ہیں جیسے کی جین پانی پت سونی پت فتیہ باد ہی سار رو تک ان جلوں میں ان چھتروں میں بھی بادلوائی کا اثر دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے خاص طور پر ہریانہ کے اتری جلوں میں آج گرہ چمکے ساتھ میں بارس ہو سکتی ہے اگر تاپان کے پورے پردیس کی بات کی جائے ہریانہ میں نیترم تاپان 20 ڈگری ہے جبکہ ادھکترم تاپان 38 ڈگری سلسلس ہے اگر بات کریں انجلوں کی کہاں کہاں بارس نہیں ہوگی کہاں کہاں دھوپ نکلے گی سرشاہ، ختہابات، حسار، بیوانی، روتک، ججر، چرکی رادری، گرگرام، مہندگر، ریواری، مہواد، پلور، فیداباد میں یہاں پر موسم سوسک دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے فیلحال آج ہریانہ کے اتری جلے پنچکولا امبالا کیتھل کرنا کروکچی اتری امنانگر ان چیتروں میں بارس ہونے کی پوری پوری سنبھاؤنا بن گئی ہے تو یہاں پر زرہ بارس تیز نہیں ہوگی یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے تیز ہمائے بھی چل سکتی ہیں تو کالے بادال اس میں چھائے ہوئے ہیں ہریانہ کے چھائے جلوں میں یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے لگاتار موسم جانکاری کے چینل کو سبسکرائب کریں